موسیقی نمسکار خوش آمدید دیکھئے ویلکم میں بھی آم آئی گیا میں ہوں شیف گوتم میرشی اور آم کا خیال کرتے کرتے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ بھئی دل کی بات ہوتی ہے کس سے دل کی بات ہوتی ہے آم سے تو یہ جو ریسپی ہے یہ خیال سے پیدا ہوئی ریسپی ہے اس کے اندر بھئی آم ہے کٹھل ہے اور ہندوستان کی دو مین گرینز ہوتی ہیں گےہوں اور چاول ان میں سے ایک گرینم استعمال کریں گے جو ہے چاول اور بنائیں گے آم اور کٹھل کا کلاو کیسے بنانا ہے شروعات دیسی گھی چلیے شروعات کچھ آم سپائسز سے تھوڑی سی لونگ تھوڑی ہری الائچی اور کالی الائچی دونوں اور یہ کالی اس کے ساتھ تھوڑا سا چیرہ اوکے تھوڑا سا یہ میس تھوڑی سی سانف بھی ڈالیں گے ہم تھوڑا سا دھنیا بھی استعمال کریں گے ہم دھنیا اوکے مکس کیا اس کو ہلکا سا بھون لیا آپ دیکھیں جیسی ہلکی الائچی اور لونگ کا سب سے پہلے آپ کو فلیور آئے گا آگے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی سوکھی ہوئی مرچ بہت زیادہ نہیں استعمال کرنی ہے تھوڑی سی بیچ جو ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو بیچ نکال سکتے ہیں سکھا کر کے ابھی استعمال کر سکتے ہیں گھیلہ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اوبال کے پیسٹ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت استعمال کیجئے کیونکہ سپائیسز کے اندر ضروری ہے اس کے بعد اس میں تیج پتہ اس کو بھی ہلکا توڑ لیں گے توڑ کے استعمال کریں گے تھوڑی سی ڈال چینی چاول آنے والا ہے کب آئے گا دیکھتے ہیں سپائیسز کو ہلکا بھون لیا ہم نے فلیور فریگرنس آنا چالو ہو گیا تو اس میں اب اس سمیں ہم ڈالیں گے باریک کٹھاو پیاز بہت زیادہ پیاز نہیں ڈالنا ہے جب پک جاتا ہے کیرملائز ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک میٹھا سواد ہوتا ہے وہ نہیں چاہیے ہم کو ہلکا سا پیاز بھوننا ہے اکثر آپ دیکھتے گی چاول جو ہے بھگو لیتے ہیں دھو لیتے ہیں اور یہ چنتہ کرتے رہتے گی چاول کتنا بھیگنا چاہیے کہ میرے ساتھ چاول پکائیں گے تو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے بس چاول لیجیے کچا یہ میں نے ایٹلی میں سیکھا تھا ایک میرے دوست ہیں ایٹالین ان کی مدر ہیں وہ کبھی بھی چاول بھگوتی نہیں تھی بس چاول لیا کچا تھوڑا پرانا ہونا چاہیے پرانے ہونا چاہیے پہچانے دیکھیں اس کا کلر جو ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے ہلکا سا پیل ہے یعنی کی ہلکا سا یلوش کی طرف ہے ایک دم سنہیرا نہیں ہے اور ایک دم چمکتا ہوا سفید بھی نہیں ہے بس ویسا ہی استعمال کرنا ہے سپائسز انین کے ساتھ چاول بھونی ہے دیسی گھی ہونا ضروری ہے بہت زیادہ ہلائیے مت اس کو تو یہ ہے میری نانی جی کی جن کا نام ہے امر کور تیوانا کی ایک امر ریسپی جی ہاں جب آپ دیکھیں چاول جو ہے ہلکا سا بریٹل سٹیج پر یعنی کی ٹوٹنے کی سٹیج پر آنا چالو ہو گیا ہے اور اس کے اندر چاول کے اپنی ایک مہک ہوتی ہے تو وہ مہک آنا چالو ہو گئی ہے اس سٹیج میں اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمارا اوبلا ہوا کٹھل اوبال کے رکھا ہے کچھ نہیں کرنا ہے اوبالنا ہے تھوڑے سے اس کے سیڈز جو ہیں وہ رکھنے ہیں اور جو تسے ہیں وہ بھی رکھنے ہیں بیلنس کتنا رکھنے ہیں کہ اگر آپ دو کٹھوری آپ نے چاول لیا ہے تو قریباً ایک کٹھوری آپ کو کٹھل لینا ہے اور کٹھل کے جو ٹکڑے ہیں آپ دیکھئے یہ تھوڑے سوفٹ ہونے چاہیے ٹوٹنے چاہیے لیکن جو پلپی حصہ ہے وہ آپ دیکھئے کتنا کٹھور ہے تو بس سوفٹ بھی ہے کٹھور بھی ہے کومبینیشن ہے اور ریسیپی ہے کٹھل ڈالنے کے بعد تھوڑا چلائیے اس کے بعد اس میں کچھ مسالے لال میچ کا پاؤوڈر ہلدی کا پاؤوڈر تھوڑا سا دھنیا پاؤوڈر یہ ملا کے کلر دیکھیں اب چاول کا جو کلر ہے ہلکا سا آپ کو براؤنش لگ رہا ہے اب مویسچر تھوڑا سا پانی کتنا پانی ڈالنا ہے کہ بس چاول جو ہے کٹھل جو ہے اس کے اندر وہ پوری طرح سے ڈوب جائیں پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا چلا دیجئے کٹھل کو تھوڑا پھلا دیجئے آگے اس کے اندر ہمارا آج کا ہیرو انگریڈینٹ جس کے خیال سے ریسپی آئی وہ ہے آم تو یہاں پر میں لنگڑا آم استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر جو ہے فائیبر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تصا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے مٹھاس ایک دم بیلنسٹ ہوتی ہے اور آم جو ہے اپنے آپ میں اپنے جو ہے فگر کو فگر فگر اس کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے یعنی کی بہت جلدی ہے پلپلا نہیں ہوگا پیوری نہیں ہوگا اور کونٹیٹی جتنا کٹھل اتنا آم اوکے شیکیر اگین اب ایک اہم انگریڈینٹ اس میں رہ گیا ہے جس کے بینہ کھوئی بھی ریسپی نمکین ریسپی کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ ہے سالٹ یہ گیا اس کے اندر ہم ہمیشہ کہتے ہیں سواد انوسار نمک اس کا مطلب نمک میں کچھ سواد تو ہوتا ہوگا اسی لئے ریسپی میں ضروری ہوتا ہے اس کو ملایا چلیے سمیہ کے اگر بات کریں ریسپی کو بنانے کی تو بارہ منٹ ابھی اس کو مدیہ مانچ پر پکا کر جو ہے فنش کرنے میں لگیں گے اس سے پہلے میں نے چار پانچ منٹ لیے سبھی چیزوں کو بھوننے میں ملانے میں لیکن پھر بھی آج تک اپنی نانی کے ٹائم کو بیٹ نہیں کر پایا بس بڑی بات یہ کیوں سے یہ ریسپی سیکھ پایا and I'm really really proud بہت گرب ہے میرے کہ آپ تک بھی یہ ریسپی پہنچاروں جو بہت خاص ہے بہت تھی مطلب خیالوں کی خیال سے بنی ہوئی آم کی ریسپی ہے تو بس اسے ڈھکنا ہے اور جب ہم ڈھکتے ہیں اس کو تو اس سے فائدہ ایک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو اندر کی ہیٹ ہے جو گرمات ہے وہ اندر ہی رہتی ہے بہت زیادہ پانی جو ہے ہمیں ڈاننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بہر بہر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیمی آنچ بہرہ منٹ بہرہ منٹ اپنے آپ پک کر تیار خوشبو اور فریگرنس بھر پور آرہ یہ چیک کرتے ہیں ہمارا یہ پلاو جو ہے کٹھل اور آم کا پلاو یا دینا تیار ہے کی نہیں دیکھیں ایک تم چاوال پوری ترے کھل چکا ہے اور سبھی سپائسز اوپر آ چکی ہیں زرہ بھی اس کے اندر لیکوڈ نہیں ہے اور دیکھیں ہلکا ہلکا سیزلنگ اس کے اندر ابھی بھی ہے جو اس کی سٹیم ہے اس کے اندر جو فریگرنس ہے کمال کا ہے آپ کرنا کیا ہے بھئی جس پوٹ میں پکایا جائے اسی پوٹ میں اسے پریزنٹ کیا جائے تو کچھ پدینے کی بڑھے بڑھے پتیاں اس کے اوپر جتی تازی ہوں گی اتنا آپ کا پھولاؤ اور گہرائی سے نظر آئے گا پیش کیا جائے گا ساتھ میں بہت ضروری ہے کہ کچھ دھنیے کی پتیاں تو بس کھلانے سے پہلے دیسی گھی کیا بات ہے دیکھیں اور دیسی گھی میں بلکل بھی کنجوسی مت کیجئے آم کی جو پیسے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آم کا جو ٹکڑا ہے بلکل بھی پلاو میں آم کو آپ کو آم کا پورا سواد ہوگا فائنلی اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا بھونا ہوا جیرہ پاوڈر یہ گیا اس کے اوپر اور یہ کر دیا میں نے کتلے آم تیار ہے ہمارا آم اور کٹھل کا پلاو موسیقی موسیقی